حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے تیس پاروں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بار بار اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان کی باتیں ان کی گفتگو ان کا مناظرہ ان کا آگ میں جانا ان کا اپنی قوم کو سمجھانا حضرت عبراہیم کی جو رب نے آزمائش کی اس کا ذکر کرنا ساٹھ سے زیادہ آیات میں ان کا ذکر ہے اور ایک پوری سورہ سورہ عبراہیم جناب عبراہیم کے نام کی قرآن پاک میں موجود ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بیٹے کے لئے دعا مانگنا پھر بیٹے کا پیدا ہونا پھر بیٹے کا جوان ہونا پھر اس بیٹے کا وادی غیر عزیزارین میں اپنی ماں سمیت حضرت عبراہیم کا چھوڑ کے آنا پھر اس بیٹے کا جوان ہونا پھر اس کا زبا ہونا ہر چیزی قرآن نے بیان کی پھر حضرت ابراہیم کا رب نے امتحان لیا اس کا ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے وہ تو مزلمان تھے ہر مشرق سے جدا تھے بار بار قرآن پاک نے انہیں حنیف کہہ کے بیان کیا اتنی باتیں بیان کی اتنا ذکر کیا اتنا حسن ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور قرآن مجید کو پڑھنے سننے ایمان رکھنے والے کے دل میں بیٹھتی گئی اور پھر حد ہو گئی رب کریم نے فرمایا وَتَّخَزَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرمایا اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرہ دوست بنا لیا ہے خلیل کا مانا اللہ حضرت نے بیان کیا گہرہ دوست گہرہ اور قربان جائیں میرے رسول کریم نے آقا دعالم نے نبی رحمت نے سرور سروران شاہ حسینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں جو تمہارے سامنے موجود ہوں تو میں بھی حضرت عبراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں اور غصور فرمانے لگے حضرت عبراہیم کے بلکل مشابے تم نے دیکھنا ہونا سورت اور سیرت میں تو فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت عبراہیم سے ملتا جنتا ہوں اتنی محبت اب مجھے بتائیے حضرت عبراہیم کا یہ والا تذکرہ سن کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا کتنا کو پیار بیٹھ جاتا ہوگا کتنی کی محبت چمکتی ہوگی کتنا کو رنگ نکھرتا ہوگا اور دل ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والے کا دل قرآن کو سمجھنے سیکھنے والے کا دل مائل ہو جاتا ہے حضرت عبراہیم کی طرف ان کی باتیں ان کے تذکرے ان کی گفتگو اور ان کی سیرت کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے مہب ہو جانے کو دل کرتا ہے اتنا اللہ نے حضرت عبراہیم سے پیار فرمایا ہے اور متعدد مقامات پر ان کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو قرآن پاک اس محبت کے ساتھ بیان کرتا ہے ہمارے دلوں میں وہ محبتیں پوری بیٹھ جائیں پوری بیٹھ جائیں ہمارے ہاں مزاج کچھ عرصے سے بنا ہے کہ لوگ کوئی ایسا نام بچے کا رکھنا چاہتے ہیں جو پہلے کسی کا نہ ہو بڑے بڑے نام بڑا گیرہ جا کے وہ سفر کرتے ہیں اور کوئی خاص نام رکھنا چاہتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اولادوں کے نام یا صحابہ کے ناموں پر رکھو یا ہلِ بیتِ اتحار کے ناموں پر رکھو اور زیادہ برکت لینی ہو تو انبیاء کرام کے ناموں پر رکھو تھوڑا سا پیچھے جائیں آپ تھوڑا سا پیچھے تو ہمارے کتنے بزرگوں کا نام ابراہیم ہوتا تھا کتنوں کا اسماعیل ہوتا تھا یہ کتنے ذوق والے لوگ تھے کہ انہوں نے ان تذکروں سے محبت کی ان ناموں سے پیار کیا ان ناموں کے انہوں نے حرزے جہاں بنایا میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں ایک دفعہ مجھ سے کسی نے نام پوچھا تو میں نے کہا کہ بچی کا نام حاجرہ رکھ لو میں نے کہا کہ یہ تو بزرگ بزرگ عورتوں کا نام ہوتا ہے تو میں نے کہا رکھ لو یہ بھی بزرگ ہوئی جائے گی ہے ایک دن بچی نہیں بزرگ ہونا ہے نا لیکن وہ مطلب یہ تو بزرگوں کے نام ہے اے تو بڑے رہے ہیں اللہ نہ آئے تو میں نے کہا کہ آپ دعا کرے نا کہ اللہ تعالی اسے جوان بھی کرے پھر عمر لمبی دے وہ وقت بھی آئے جس میں لوگ اسے بزرگ بھی کہیں ان ناموں کو اب ہم نے کیا نام سمجھ لیا ہے کہ یہ تو وہ بزرگوں کے نام ہیں ان لوگوں کی دلچسپ یہاں ان لوگوں کا پیار